موسیقی موسیقی میری بیٹیاں کالے کپڑے پہن کے مٹی پہ پہن کے کہہ رہے ہیں ہائے زینب یتیم ہو گئے ہائے بی بی زینب یتیم ہو گئے کیونکہ یہ خر مجھے اس خر سے پورے پاکستان سے زیادہ کی ہے اس لیے میں یہ فکرہ کروں کیونکہ خاص مجاور اور نوکر جناب مخدومہ رکریہ کے تشریف فرما تو میں ایک فکرہ نہ کہوں گا دعا کدا نہیں ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ لاہور دور کوئی نہیں میری مخدومہ ضرور آئی ہوگی باپے کا پرسل مشلمانوں کی گین کے گنتی کی دو عیدیں سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے ہو ایک عید پہ زینب باپ کا خون بھرا مشلائی بھاگے بیٹھی رہی دوسری عید پہ مشلائی مرکیہ کی جوڑی یہاں کے کنارے پہ پہ گائرہ تہائرے سے زیبہ کر کروں رو لے کے کہتے رہو ہے یہاں کر بازار میں جا کے پیجنے یوشف شکاہ کروں ایک منت کرتا ہوں ایک منت کرتا ہوں مہتر دیکھنا ہاں چھوڑ ایک منت کرتا ہوں خوشاید کا چھوڑا سدا کروں فاطمہ زہرہ کی عظمت کے جرم کا کہتی ہوں یہ دونوں باتوں کو جانتا ہے خوش کیا کہ میری اپیل ہے منت ہے جو زاکرہ اشین سمجھتے ہو جو بی بی زہرہ کا کہتی سمجھتے ہو منبر رسول پر لیلت و تازل میں منت کرتا ہوں ضروری نہیں ہر بندہ میری بات مانے واجب نہیں منت ہے میری کوشش کیا کر عید والے دن کالے کپڑے پہ میری انتیاں میری اماما میری انتیاں میں پوری ذمہ داری سے فکر کرتا ہوں بندہ کہتے ہوں گے جی عید نہیں عید ہے منام ایسے جیسے سیدوں نے منائی بندہ کہتے ہیں میں مدینے والے دن عید پر کے یا رسول کے روزے کو چھوڑا چھٹے عباد کو ملے گیا دیکھا کالے کپڑے پہن کے بطول کلال گھر سے باہر آیا میں نے کہا مولا عید والے دن بھی کالے کپڑے سید کی آنسوں سے داری بھی گئی رو کے فرماتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منا لگی کہ یہ ہماری عیدیں دوڑ کے آن سے پوچھ دیئے کہ عید کیوں نہیں ہوئنے چھوٹے بڑے کتنے بیٹھے ہیں ابھی میں نے پڑھی ہے ریوائے ہو سکنا ہے کوئی بندہ کہے جی پتہ ہی سچی ہے یہ جھوٹی اب میں کرتا ہوں عاقل کی بات تو ہر بندے کو سمجھ جائے اللہ نہ کرے کسی علاقے کے کسی گھر میں سو سال کا بڑھا مار جائے عید والے دن تو مبارک کہہ کے دے وصول نہ کرے ان کے گھر میں پھوڑی بچھی پڑی آنکھوں نے عید مبارک بعد دن یہ سی عید نہیں منائی سارے دادا فوت ہوگی فاتحہ پڑنے جبہ اور غیرت پر مسلمان علی جیسے امام قطر ہو جائے حسن حسین جیسے شریف یتیم ہو جائے زینب پردیش میں یتیم ہو جائے رو رو کے کہتی تھی وصدار آشی تیرا وحرہ و بابا تھی پوتر گئے انہی جوانے آدھے بچ کوفے دے مک گئے دیرا ہونے بے کامانے تیسری لائن پر وہ بندہ بندہ ہی نہیں جو ہائے نہ کرے سنیے یشیہ تیسری لائن توجہ جو سننا اللہ ہر ایک کھار آباد رکھے بی بی فرمائے دیئے بسنا راشی تیرا وحرہ و بابا تھی پوتر گئے انہی جوانے آج ویچ کوفے دے مک گیا ہے جینا ہونے بے کامانے بی بی فرمائے دیئے مرزی بھائیاں دی کوئی جانے یا نہ جانے ہونے کھار دے دے ایوے آبا ساندھی میں آبا ہنر مہمہ بسنا راشی تیرا وحرہ و بابا تھی پوتر گئے انہی جوانے آج ویچ کوفے دے مک گیا ہے دیرا ہونے بے کامانے اکو ہون دیئے مرزی بھائیاں دی کوئی جانے یا نہ جانے ہونے کھار دے دے ایوے آبا ساندھی میں آبا ہنر مہمہ کوفے دیئے عورتے کٹھیوں کے لائے کوفے دیئے عورتے آئی کٹھیوں کے یا علی بادشاہ ہم نے سنایا آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے علی فرماتے ساتھ ہے مولا آپ نے یہ بھی سنا ہے آپ نے انشاءت فرمایا ہے آسمان والوں کے لئے وہ گھر زمین پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں پرشنے پوچھتے ہیں یہ زمین پر ستارے کی طرح کس کا گھر چمکتے ہیں جواب آتا ہے اس میں قرآن پڑھا جا علی فرماتے ساتھ ہے لوگیں کہتے ہیں مولا مرد تو پڑھاتے ہیں قرآن ہم عورتیں ہیں ہمارا پردہ ہے مسجد میں آ نہیں سکتی ہیں سنا ہے تیری بیٹی کا لحظہ تیرے ساتھ میں میں اولاد تو شیعہ سنیک میں نے دو ہستیوں کو دیکھا ہے جب بولے علی کی طرح بولتے ہیں کتنی ہستی ہے جناب کس کی طرح بولتی ہے کون کون کی ہستی ہے آرش میں اللہ فرش میں زینب آرش میں کبھی رحمان بولے تو لہجہ علی کا ہوتا ہے اِنَّ اللَّهِ يَتَكَلَّمَ بِلَّحْجَةِ عَلِي بِنِ عَبِي تَعْلِب فرش میں کبھی بی بی زینب بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے علی نے فکر سنے انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن پڑھ لیا کریں بی بی کے پا بتا نہیں کس وقت تو یاد کر گیا امیر رویا رو کے فرما لگا فاتح کرو قرآن پڑھائے گی لیکن پھیڑ بنا کے میری بیٹی کے پاس نہ جاؤ جنہیں سمجھئے بات انہوں نے پھائے گی تو صاحب کتالوں کی مارفت کے ساتھ جو قرآن پڑھنے والیوں کی پھیڑ برداع سے نہ کرتی تھی بتا نہیں اس وقت کیا ہوا ادھر پتھر مارنے والوں کی پھیڑ ادھر شرائب پینے والے شامیہ بستند بازو زینبو کنشوم رو عجل کم اللہ اللہ تو قادر میں رو رہے ہو شیعہ سنی خدا تمہارے گھروں کو شلامت رکھ اللہ اہل بیت تمہیں آباد و شاد رکھ دوکترو میری تمام ہو گئی دوک فکریں حرف کرنے لگوں عجل داران امام مظلوم پڑھنا شروع کر دیا عورتوں نے قرآن علی کے علم کی بارش بی بی نے قرآن پڑھانا شروع کیا افق پہ چاڑ گیا چالی صدری کا ماہ رمضان زینب و کلشوم کی یتیمی کا ماہ رمضان عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے نکلتی تھی ماتم کر کے اسے سمجھ آگئی ہے اس کے رونے کے لیے کافی ہے جاتی تھی قرآن پڑھنے بابا جی جاتی تھی قرآن پڑھنے آتی تھی ماتم کر کے اللہ تعالی زندگی کرے اللہ تعالی ماں باپ سلامت رکھے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں شیعہ سننی کی آنکھوں میں آش ہوئے جاتی تھی قرآن پڑھنے آتی تھی ماتم کرتے ہوئے ایک در کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے روتی کیوں آتی ہے ماتم کر کے تو آتی ہے ماتم کر کے دیکھنا میری طرف رو کے آواز دیکھے کہتی ہے جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھا دی ہے پھر آواز دیکھے کہتی ہے کنفے کی عردو قرآن سے نظر اٹھاؤ زینب کی طرف دیکھو ہم بی بی زینب کو دیکھتی ہے علی کی بیٹی پہلے چادر اتار دی ہے پھر اپنے بار کھول دی ہے پھر روکے کہتی ہے کنفے کی عردو مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کل زینب بغیر پرکے کے تمہاری مہمار بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے پرکے میں دیکھا تھا ہم نے تجھے کوئی بغیر چادر کے دیکھا ہوا ہوتا تو ہم تجھے پیچانتی ایسا نگی جو امام حسین کے ذاکر ہیں بابا جی میرے قیدے کے قواہ بابا جی جوتی کی خواب کے برابر بھی نہ مقصد کسی کی تردید نہ میرا اتنا علم کے کسی کی خلطی میں میں اپنے آپ کو طالب علم بھی کہوں تو مجھے شرم ممتدی طالب علم منت کرتا ہوں امہ کنسوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا یہ فکرہ ہے ہی دلت کہ علی کی بے اولاد بیٹی اصلی نام ہے میری بی بی کا زینب سگرہ امہ کنسوم ہے کنیت امہ کنسوم کا مطلب ہے کنسوم کی ماں کسی جمعہ کسی آلہ مساؤ کسی تھوڑی سی عربی جاننے والے سے بھی پوچھو نا امہ کنسوم کی ماں آخری میز بانی کی ہے امیر کائیات دون نمک کیونکہ یہ دھر خاص ہی چاہے گاہ دی اپنا کسی نہیں ہے میں اسی حوالے سے اگلے بسائے پڑھوں مانا نے فرمایا امہ کنسوم تیرے باپ نے ایک باک میں اپنی زبان کو دو غزاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کی ایک اٹھا دو صاحب نے آئینے کی بلا تھی تھی ہیں دے وہ ان کو پھرے پیار ہونے کوئے دیکھا باپ کی کمزوری بیدیو میں کنسوم نے نمک اٹھایا حجی نے ہاتھوں سے نمک لیا فرمایا نمک رہنے دے دودھ اٹھا لے سنبھال کے رکھی ممک رہنے سکو میرا کوئی مہمان آدھا شاہ اللہ بس سوپ ہے امام شاہ چھولی پھیلا آگے بھر چھولی پھیلا آگے اوش امام کی شہادت سوٹا ہے جو کاتل کو بھی شربت پھلاتا جو کاتل کو شربت پھلائے وہ اپنے محبوں کو کتنا نباز دا ہے وہ اپنے غلاموں کو کتنا نباز دا کوئی دعا ہے سنی شیعہ کشی مسلمان کے دل میں دعا دل میرا پھر میرے فکر آپ کو پتائیے صبح شربت پھل کے آیا تھا علی کے لیے زخمی نے اترے شربت آیا علی کے لیے علی نے فرمایا میرا کاتل زیادہ پریشو شربتی سے پھلے آپ جانتے ہیں شربت پھلائے علی کے سارے بیٹے سامنے کھڑتا علی کے دونوں ہاتھ سار پہ امیر عرب نے آنکھیں کھول کے حسن کو دیکھو پھر حسین کو دیکھو پھر حنسیہ کو دیکھو پھر говорит اب کیوں نے دیکھر کی مجھے کیا کہت؟ اب بعد كی کہتا کانسیہ میں نے گات pani اترے میں بیٹے سار پھولا اب ب colles کے لیے اینکھاں کھول تھی کانسیہ کو دیکھرicas کانسیہ میں نے گات الگ باہرات کا علمو والے کو باپ کے کائنٹر میں شربت بھی لائے ہوں کان میں پہتہ آپ ہے میں تاریم کرتو ہوں مسجد میں چانے والوں کی تعداد زیادہ کوئی پاؤں چونتا ہے کوئی ہاٹ چونتا ہے ہائے نہیں ہائے نہیں اچانک کسی ہے کان میں آیا کہ کوئی فکر ہوں اٹھ نہیں سکتا تھا تیرا ایمام کوہنیوں کے پاس اٹھاؤ حسن حسین مجھے گھر لے داؤ میری زینب طلب رہی ہے زینب کا پیغامہ ہے بابا میں مجھسد میں نہیں حسن کربلا نہیں توفا ہے تو امیر ہے غریب نہیں بابا جلدی میرے پرانشو جادر میں کون ہے ان کا امیر لے داؤ چاروں کونے پکڑ عبداللہ ابن عفیر خدا تھا یبانی ابراہیم ابنے مالک اشتر اٹھا کے چلے جو گئے ہو حسین کی ماہ دو بارہ لے دا جو نہیں گئے ہو بھی بھی تمہیں آنکھوں سے دکھائے آج تک علی کا کھاڑ ہو ادھر مسجد سے باہر نکلے کلی کا موڑ موڑے جو زبالوں میں نقشہ نظر آئے گا مسجد کے گئے باہر نکلو نا جی پہلے مردہ پڑھتا ہے بائیں دار پھر تمہارے پڑھیں طرح مردہ سامنے علی کے گھر ہے علی کی گلی آئی آنکھیں کھول گی کہتے ہیں صحابیوں واپس چلے جاؤ حسین مجھے گھر دے جائے رو کے کہتے ہیں تیرے نوک کریں تیرے غلاؤں میں تروازیں دکھانے دے رو کے آوازیں تم اونچی آواز میں رو رہے ہیں دھر کے اندر زینب موجود ہے تمہاری آوازیں زینب کے کاموں تک پہنچی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا تیری غیرت میں دارا ہے ان قربان تو رکھنے ہوئے صحابیوں کی آوازیں بیٹیوں کو نہیں سننے دیتا کال یہی خورفہ ہوگا زینب کے آدھ میں حد کریاں ہوں گی بیٹیاں حیدر اکرار کی بے کجاموں اٹھوں پر بیٹھ ہوئے گی ہر طرف سے آواز آئے گی تماشاتے خوالی کی بیٹھ ہوئے امیر کھا رہا ہے امیر کھا رہا ہے اور میں کے بیچے در چھپ چھپ کے زینب دیکھتی شیعہ کو ہم روئے نہ تو کیا کریں بندے حیران دو ہوتے ہوں گے آدھی رہاں کو مٹی پہنچ کے مائے پہنے لے کے رو چھو رہے آدیف کو صحیح ہمارا نقشان کیا ہوئے جو علی جیسے سختی باؤں کو اپنے گھار میں چار دیواری کھند بردے کے پیٹھے سے چھپ چھپ کے دیکھتی رہی باتہ نہیں شرابی کے دربار میں نروار کر سراغ سے دیکھتی رہی چھپ کے کھڑی دیکھتی رہی زینب آلیہ فکرہ کہتوں لہور والی ملکہ کے لیے پرشہ دیتوں لہور والی ملکہ کو جناب رکیہ کو پرشہ دیتوں ادھر علی زخمی حالت میں لیتا ادھر عمل بنین نے گیارہ سال کے اب پاس کا بازو بکڑا عمل بنین نے علی آواز دیکھیں گے تو عمل بنین کیا کر رہی ہے اب آدھر غازی کو تیرا صدقہ بنا رہی ہو میرا غازی مر جائے تو بھٹ جائے زینب یدیم نہ ہو علی فرما دے روک جاؤ عمل بنین اب پاس کو کچھ ہو دیا تو زینب کس کے سہارے پر کربلا کے میدار میں میری بچی کربلا میں جس کے سہارے پر جائیں اب پاس کا وہ سہارہ مانت میں علی مانت میں ہے گھرے گھرار مانت میں مشکل کچھ ہو اجازت دو جو سیدو میں وہ اعلان کروں جو ہر امیر غریب کے لیے ہوتا ہے وہ اعلان کروں جو ہر امیر غریب کے لیے ہوتا ہے حضرات شبوری اعلان سمات سرمائیں روزہ دار نمازی کا جنازہ حضر محسیر کے بابا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے جو مسلمین محمد قبیل سمجھے علی کا جنازہ کو انتہا دینا چاہے بامیر عرب کا جنازہ زینب کے بابے کا جنازہ محمد قبیل سمجھے موسیقی 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 موسیقی